جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال جانا ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ دو گھائے دریت سے ہوں گے آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم نے بسکٹ بنائے ہیں یہ بسکٹ بہت ہی زبردست بنے ہوئے اور ان کا نام ہے بٹر کوکیز اور یہ بڑے آسانی سے بن جانے والے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں میں آپ کو نیکس فیو منٹس کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تو لیٹس کے سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال جانا ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر حریت سے ہوں گے تو آج پھر ہم بیکنگ کرنے جا رہے ہیں چونکہ اس کی ڈیمانڈ آئی تھی بہت ساری تو اس وجہ سے آج ہم بیکنگ کرتے ہیں سٹریٹ آوے ریسیپی کی جانب چلتے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آج کیا کیا انکریڈینٹ ہے اور اس اچھے سے جو ہم بسکٹ بنانے جا رہے ہیں میں آج بیکنگ کے ساتھ ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے بٹر کوکیز تو بٹر کوکیز کی یا بٹر کی جو میں نے آپ کو ایک پہلے بھی ایک ریسیپی دے چکا ہوں یہ اس سے تھوڑی سی فرق ہے اور اس میں اس کے انگریڈینٹس میں بھی فرق ہے اور اس کی بناوٹ میں بھی فرق ہے یہ دو تین چیزوں کا فرق ہے تو آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر وہ ہے انسالٹڈ بٹر تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں انسالٹڈ بٹر ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مایکرو ویو کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نارم ہو جائے اس کے بعد میرے پاس یہ سکسٹی گرامز شوگر ہے جس کو میں نے فائن پیس پورڈر بنا لیا ہے اس کو آپ سکسٹی گرامز آپ نے لینا ہے آپ یہ یاد رکھئے کہ جب بیکنگ کر رہے ہوں تو آپ کی بلکل ایکوریٹ ہونی چاہیے اگر میں نے سکسٹی گرامز کا ہے تو یہ سکسٹی گرامز شوڑ بھی سکسٹی گرامز تو اس کے بعد جو ہمارے پاس پلین فلور ہے that is 125 گرامز کون سٹرچ میں پاس ہے that is 16 گرامز اور ایک جو ہے وہ ایک کی یوک لی دی ہے میں نے اس کی جو وائٹ او وہ میں نے اسکاٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کریم ہے اس کو ہم 1 ٹیبل سپون لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ شوگر اور جو ہمارا بھٹر ہے اس کو آپ اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے سپیچلہ کی مدد سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ککی کے جو پائپنگ بیگ ہے یہ بھی ہونا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی شوپنگ بیگ آپ صاف والا لے کے کٹیں اور اس کے آپ اس کو اس کی ٹپ کٹ لیں اور اس کے اندر بھرکت اس کو آپ اس طرح کی جو شیپ ہیں وہ بنا لیں فیلحال میں نے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اوون جلانا ہے گریس کرنا ہے پین کو اب بھی نہیں کیونکہ یہ ریسٹ کرنا ہے اس کو تقریباً 30 منٹس کے لیے اس کو ہم ریفریجریٹ کریں گے جب یہ بیٹر بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کی کوکیز بنائیں گے تو مین وائل جب وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ رہ جائیں گے تو ہم اپنا اوون بھی جلا لیں گے اور پین بھی گریس کر لیں گے تو سٹریٹ اوئے ہم اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو چیزیں مکس کر کے دکھاتا ہوں یہ لیجئے میں نے اپنی چیزیں اٹسٹ کر لی ہیں جس سے ہم کی ضرورت ہے اس حساب سے میں نے رکھ لیا ہے ایک سپیچولا لے لینا ہے آپ نے اور اس میں ہم نے یہ جو مکھن تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ حیال رہے کہ مکھن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل سوفٹ ہونا چاہیے اور اگر سوفٹ نہیں ہے تو سپیچولا کی مدد سے آپ اس کو بلکل سوفٹ کر لیں اس سے پہلے آپ اس کو 10-20 سیکنڈز مایکرو ویف ضرور کر لیں تاکہ اس کی کنسسٹنسی مکھن کی یہ آ جائے اس کے اندر ہم شگر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے یہ لیجئے میں نے شگر اس کے اندر مکس کر دیا میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جو میئرمنٹس ہیں ان کے عوضان ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پھر بتاتا جاؤں گا یہ میں نے ہنڈرڈ اینڈ بٹر لیا ہے سکسٹی گرام اس کے لیے میں نے شگر لیا ہے آپ اس کی سائیڈیں ضرور صاف کریں اپنے بول کی اور یہ بڑا ضروری ہے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کریں اور اس کو مکس کر لیں جب یہ مکس ہو جائے تو پھر ہم اس کا نیکس سٹپ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ سے جتنا مکس ہو سکتا تھا سپیچولا کی مدد سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے سائیڈیں میں نے اس کی صاف کر لیا ہے اور سپیچولا کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر چلائیں گے ایک بیٹر اور ایک بیٹر ہم نے اتنا چلانا ہے کہ اس سے یہ اچھی دیکھ کریم بن جائے جائے فلفی ہو جائے اس کی میں آپ کو ریسیپی ایکینئن پہلے بھی دے چکا ہوں تو آپ بالکل وہی فالو کریں یا اس کو دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں اس کو اچھا سا بیٹ کر دیکھوں یہ لیجئے ویورز یہ اچھا سا بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ایک یوک ہم نے نکالی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو کلین کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بیکنگ ہے یہ تیمپریچر ٹائم اینڈ میئرمنٹس کا کھیل ہے تو اس کا ضرور جو ہے وہ کیا رکھیں اس کو بھی ہم بیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک دو دفعہ آپ اس کو سپیچولا کی مدد سے دوبارہ سے اس کو سینٹر اورینٹڈ کریں اور اس کو سینٹر کی طرف تے کھیل دیں سارے کو اور پھر اس کے اندر ایسے کر کے اس کو کافی سارا چلائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ملانا ہے تھوڑا سا ونیلہ ایسنس جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا دو چیزیں میں نے آپ کو انگریڈینٹ بتانا بلکل ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ میں نے آپ کو بتانی تھی ایک تو ونیلہ ایسنس تھا اور دوسرا جو ایک پنچ آف سالٹ ہے وہ میں نے ادھر نکال کے رکھا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل آپ نے اس کے اندر ایسے کر کے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اپنا فلا یہ لیجئے اور اسی کے اوپر آپ لگائیں کون سٹارچ اور اس کو اچھی طرح سے دو دفعہ کے اندر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ لیجئے ایک دفعہ ہو گیا اس کو میں اسی کے اوپر رکھتا ہوں تاکہ اگر یہ گرے بھی تو اس کے اندر ہی گرے اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ دوسرا جو ہم نے وہ ڈالنا ہے وہ بھی تیار ہو جائے تو اس کو میں اچھا سا مکس کر لیتا ہوں اور پھر سیکنڈ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے پورشن اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے ٹیبل سپون وہ ہم نے کریم بھی ایڈ کرنی ہے تو یہ لیجئے میں اس کو اچھا سا مکس کر لیتا ہوں اور مکس کرنے کے بعد سیکنڈ پورشن بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ بھی یہ دیکھئے کہ آپ کے اس کے اندر لمپس نہ رہیں لمپ رہے تو پھر جو ہے یہ کام حراب ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا ساتھ ہی آپ سیکنڈ پورشن بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں اب سارا ڈال دیں گے ہم یہ لیجئے اور اس کو سیٹسائٹ کر دیں اس کی ضرورت ہتم اور اس کو کریں مکس اچھا سا اب مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے ریفریجریٹر کے اندر ریفریجریٹر کے اندر تقریباً ہم اس کو ٹو 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 مینٹس یا بہت زیادہ بھی رکھنا چاہیں تو ہم اس کو ہاف انار کے لئے رکھیں گے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کو تیار کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں یہ لیجئے ویوئر سے مکس ہو چکا ہے اس کے اندر میں تقریباً ون ٹیبل سپون کریم ایٹ کر دیتا ہوں بس کافی ہے اور اس کو پھر اچھا مکس دیں گے یہ لیجئے ویوئر سے ماشاء اللہ تیار ہو چکا ہے اس کو رکھیں دیر کیلئے ریفریجریٹر کے اندر 200-25 منٹس ہاویں روینار کے لئے پھر ہم ہم کیا کریں گے یہ یہ تو ہم اپنا عون جلال لیں گے ہم نے بیکنگ کرنی ہے اور اس کی بیکنگ کرنی ہے بلس ہم یہ کریں گے کہ وہ جو ٹری ہے ہم اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لیں گے اور اگر آپ نے ڈائریکٹ رکھنا ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے آپ اس کے اوپر کوئی آئل وغیرہ یا بٹر لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھے ہوگی ہے جو آپ کو تقریباً 20 مینٹ ہو چکے ہیں اس کو ریفریجریٹ کیے ہوئے تو مین وائل میں نے اوون بھی جلا لیا ہے ادھر بٹر پیپر بھی لگا لیا اور یہ والی نوزل میں نے استعمال کی ہے آپ دیکھیں یہ والی نوزل استعمال کی ہے پائپنگ بیک کو ہم رکھتے ہیں گلاس کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سارا جو ہم نے بیٹر تیار کیا اس کو آرام سے گلاس کے اندر جلا کے رکھ لیں اور اس کے اندر یہ سارا اس کے اندر آپ نے شفت کر دینا ہے لیجے ویورز آپ اس کو آرام سے ادھر بٹر پیپر کے اوپر آپ اس کو آرام سے جو ہے اس کے کوکیز ملانا شروع کر دیں جلد بازی نہیں کرنی آپ نے بلکل بھی اور اگر ہو سکے ملانا شروع کر دیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پہلے والے کوکی جو میں نے بنائی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی ہے ہم ایک اور دو کوکیز بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر جب ساری بن جائیں گی پھر میں آپ کو دکھا دوں گا اس کو آپ نے بریک کرنا ہے سپیچلا سے ملانا شروع کر دینا ہے جنٹلی یہ بہت ہی مزے کی آپ کوئی بھی شیپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں یہ پائپنگ بیگ اور یہ نوزلز ہوں گی تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آرام سے جلد بازی نہیں کرنی اور اس طرح بناتے جائیں ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بسکٹ جو ہیں وہ بٹر پیگ پر کے اوپر بچھا دی ہیں اور ابھی ہم ان کو اون کے اندر ڈال دیتے ہیں اون کے اندر ڈالنے کے بعد تقریباً ففٹین ٹو سیونٹین منٹس ان کا بیکنگ ٹائم ہے آپ نے ان کو بیچ میں ایک دخواہ بلپ جلا کے چیک کر لینا ہے اگر تو یہ اوپر سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو پھر آپ تھرٹین منٹس میں بھی نکال سکتے ہیں اس کو لیکن میکسیمم ان کا جو ٹائم ہے دیٹس سیونٹین منٹس تو لیٹس بیگ دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بسکٹ تیار ہو چکے ہیں یہ میں نے اس کو اون میں سے نکال کے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو میں نے ترسٹ کیا تھا کہ یہ تھوڑی سی ہوا لگ جائے ان کو تو ایک میں آپ کو بسکٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست بنا ہوا ہے اور اس کے پٹم بھی دیکھ لیں کہ بلکل جلا بھی نہیں ہوا بلکل براؤن ہوا ہے بس اتنے ہی ہونے چاہیے یہ تو یہ کو ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اور زبردست پکے ہوئے اندر سے اور کھانے میں تو بہت ہی زبردست ہیں دوبارہ سکرمشورت سے بسکٹ ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو یقینہ پسند آئیں گے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ریسی بی تک کے لیے اللہ حافظ مجھے Africa مجھے گیا مجھے گیا